اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدھ ہدھ آموجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے عامال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر عامال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے سلمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے پھرا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں ملکہ نے کہا کہ دربار والو میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے وہ سلمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آو سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار ہے تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو زلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے اور میں ان کی طرف کچھ توفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاسد کیا جواب لاتے ہیں جب قاسد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے توفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے ان کے پاس واپس جاؤ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ زلیل ہوں گے سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں مالکہ کا تخت میرے پاس لے آئے جنات میں سے ایک قوی ہے کل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لاحاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانتدار بھی ہوں ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پروا اور کرم کرنے والا ہے سلیمان نے کہا کہ مالکہ کے امتحانِ عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو دیکھیں کہ وہ سوج بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے پہلے سوا کے لیے ان کے مقامِ بودھو باش میں ایک نشانی تھی یعنی دو باغ ایک دہنی طرف اور ایک بائیں طرف اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خداِ غفار